اسلام علیکم ایویوان فیس بک سلائس سنو پاکستان آپ سب لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کے لیے لائف کنورسیشن کے لیے آرز ایم ریش آلہو سٹوڈیو سے اس وقت براہ راست اور آپ لوگ کمینیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس کے تھرو اینڈ شیئر یور ہیپنیس ویڈ می کی آپ کو کیا چیز جو ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ خوشی دیتی ہے اور آپ کس طرح سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو شیئر یور پوائنٹ افیوز ویڈ می رائی ناو لائف آن دہ فیس بک فیس بک سلائس سنو پاکستان اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے خوشی کی آج کل کے دور میں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ڈپریس کر دیتی ہیں اور ڈپریشن جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے ہمارے اندر کے ہم ایک تو فرسٹریٹ بہت زیادہ ہو گئے چھوٹی چیزیں جو ہے وہ پریشان کرتی ہیں ڈپریشن ملے جاتی ہیں فرسٹریٹ کر دیتی ہیں کو سب بہت جلدی آ جاتا ہے سو آمہ we are looking for that kind of happiness جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملتی ہے اور وہ چیزیں ہمیں بہت خوشی دیتی ہیں یا وہ بات ہمیں بہت خوشی دیتی ہے وہ حساس ہمیں بہت خوشی دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن ہمارا مود ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے کلام الہی کی طرف بڑھتے ہم اور فیس بک والوں کے ساتھ conversation میں کمنٹ بوکس میں کرتی ہوں محبوب رحمانی نے ہمیں جوائن کیا ہمیں اور رحمیہ خان سے محبوب رحمانی نے ہمیں جوائن کیا ہے live session میں thank you so much محبوب محمد ریحان کہتا ہے میشا you're looking so good in hijab بہت سادہ لگ رہی ہیں جی بالکل thank you so much ملاخیل کہتے ہیں مشکلات آپ کو سکھائیں گی کہ کہ آخر اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے سکیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بھئی اور عائشہ نے ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ ارمان کہتی ہے you're looking so gorgeous thank you so much ہمیشہ ہی آپ تعریف کرتی ہیں میری آپ کا بہت شکریہ یہ آپ کی حسن نظر ہے اچھا جی مجھ سے شیئر کریں نا کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ خوشی دیتی ہے اور آپ اسی خوشی کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں ایم آمیر نے کہا جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو ایم آمیر آرزو زینب نے ہمیں جوائنگ کیا ہے رمضان میں ہجاب نہیں نہیں آرزو زینب رمضان میں ہجاب بھی ہے اور ایم آمیر میں ہجاب کرتے ہیں اور ایم آمیر میں ہجاب کرتے ہیں نہیں نہیں پردے کے لئے ایک مہینہ نہیں ہونا چاہیے پردے کے لئے آپ کو اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کا continue رہنا چاہیے جیسے کہ میں کرتے ہیں الحمدللہ میرے سار پہ ہمیشہ دوبatta رہتا ہے مجھے دوبatta رہتا ہے تو اسی لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شاید رمضان میں ہجاب کیا ہے آپ میری پرانی ساری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں میرا ہجاب بھی ہے اور سر پہ دوبatta بھی ہوتا ہے لازمی اور مجھے سر پہ دوبatta نہ ہو تو میں اپنے آپ کو بڑا ادھورا اور نہ مکمل محسوس کرتے ہوں کیونکہ دوبatta جو ہے ہجاب جو ہے آپ کی آپ کی پرسنالیٹی کو بھی رپزینٹ کرتا ہے سر ڈھکا ہونا چاہیے عورت کا میں چاہتی ہوں کہ خواتین کا حسن جو دوبatta میں نظر آتا ہے جب ان کے سر پہ دوبatta ہوتا ہے تو وہ حسن کو اور ہی چاہ چاند لگ جاتے ہیں تو لیکن آپ کی دی پی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ رمضان میں بھی ہجاب نہیں کرتی ظلفیں آپ نے بکھیری ہوئی ہیں اور اتنا عجیب سے سٹائل میں آپ ہیں لیکن کرنا چاہیے ہجاب ضرور ہے آرزو زینب اور ہجاب اور سر پہ دوبatta ضرور ہونا چاہیے ابو بکر نے جوائن کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم السلام یہاں سے اکتر کہتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام سنا نگاہ ہے ہجاب اچھا لگ رہا امیشہ بلال احمد کہتے ہیں سلام علیکم اچھے لگ رہے ہیں بلال رباب نے جوائن کیا ہمیں رباب کہتی ہیں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے جب میں اللہ کی ذکر میں ہوتی ہوں اچھا جب اللہ تعالی کی ذکر کی بات ہوتی ہے تو واقعی میں دنیا میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کوئی ایسا نام نہیں ہے جو آپ کی روح کو سکون دے سکے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے یہ مجھے بھی چیز بہت سکون دیتی ہے روحانی سکون دیتی ہے واقع علی نے کہا ہے hi how are you i am واقع فروم رحمیہ خان کینٹ میں بلکل سیکھ ٹھاک ہوں واقع شہباز علی thank you so much بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لئے ملاخیل کہتے ہیں thank you so much mashallah آپی looking gorgeous in ہجاب محمد عارف خان کہتے ہیں بہت شکریہ جی thank you so much اور بہت پیاری وائس ہے آپ کی لاریب کہتے ہیں بہت شکریہ لاریب خان خان نے کہا ہے آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں خان بابا آپ کیسے ہیں thank you so much for watching live ملاخیل کہتے ہیں میری فرنز حیات ملاخیل حکمت ملاخیل اجاز ملاخیل اور سناولہ ملاخیل حفیظ ملاخیل اتنے زیادہ ملاخیل اکٹھے ہو گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا نازم نے کہا ہے good thank you so much what is good what makes you feel happy یہ بتائیں لاریب یاسی کہتے ہیں ہریپور سے جوائن کیا ہے آپ کو اچھا جی thank you so much انسان کسی کو دینے سے پہلے دیکھتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی بڑا کرم کرتے ہیں looking nice assalamualaikum نسیم خان نے کہا ہے thank you so much نسیم اسلام علیکم امیشا good show زیشان خاور کہتے ہیں thank you so much مقصود انور کہتے ہیں pray makes me feel happy اچھا جی آپ کو عبادات اور دعائیں وہ خوشی دیتی ہیں اس کا مطلب ہے ندیم ساید کہتے ہیں beautiful عمیشا thank you so much ندیم ساید ہم پھر ایک بار لائف جانے لگے ہیں ریڈیو نیتورک سے alright ایزنا 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 ریڈیو نیتورک سے 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 کہ آپ کو کونسی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے اور آپ اس کیشی کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ہمیں موستو علی نے جوائن کیا ہے سلام بہت پیاری لگ رہی ہیں نسیم from اسلام آباد جی thank you so much نسیم آپ نے فیس بک کا ایڈی اتنے جیپ سے نام سے کیوں بنایا ہے اچھا آپ کا نام ہے اس نام سے بنائی ہے نا فیس بک عبدالقدیر کہتے ہیں السلام علیکم جیوالیکم السلام یاسر اختر کہتے ہیں میں پاکستان نیوی میں ڈیوٹی کرتا ہوں اسی وجہ سے زیادہ تر فیملی کے بغیر گزارتا ہوں اور فیملی سے ملتا بھی کم ہوں اور جب مجھے ابو حق کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے آئے کتی کیوٹ خوشی ہے کتنی معصوم سے خوشی ہے نا یہ کہ جب مجھے مطلب فیملی سے جب میں ملتا ہوں تو خاص طور پر والد صاحب جب مجھے حق کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے یاسر بہت ہی خوبصورت احساس ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹ سے زیادہ بڑی بلیسنگ جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے اور آپ کو یہ واقعی بہت زیادہ خوشی دیتی ہے ناصر محمود کہتے ہیں اسلام علیکم کیا حالے جی رمضان مبارک تینکیو سو مچ ناصر بیسٹ آر جے بیسٹ شو عبد الرحمان لغاری کہتے ہیں بہت شکریہ رحمان رحمت اللہ شکور نے کہا ہے عورت ہجاب کے بغیر بہت بری لگتی ہے رحمت اچھا رحمت اللہ داریاں سے ہیں اچھا جی یہ تو نام ہی آپ نے لکھ دیا نا نیچے میں نے فیس بک کا آپ کا جو آئی ڈیا اس سے پڑھ لیا تھا ہاں بالکل عورت کا حسن سر پہ دوبتہ لینے سے ہے اور ہجاب کرنے سے ہے شیر خان کہتے ہیں ماشاء اللہ شایلہ 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 مجھے زندگی میں اچھے لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کی عادت بھی ایسی ہو کہ جب کوئی اچھا لگے تو اس سے مل کر خوشی ہو اچھا جی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ملتے ہیں اچھے لوگ کمیشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں جناب اور اس کے بعد آپ کلام میں الہی سنیں گے اور اس کلام الہی کے بعد آپ لوگ مجھے فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں بلکہ فیس بک پر تمہیں اگر آپ لوگ ریڈیو نیٹ ورک سے ہٹ کر فیس بک پر آرہ چاہ رہے ہیں تو ضرور آئیے جی جناب آپ لوگوں کی کمینس کو ہم دبارہ سے شامل کرتے ہیں ایشہ زوہیب نے جوائن کیا ہے مجھے اید کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جلدی سے اید آجائے مجھے رمزان و مبارک کے آنے کی بڑی خوشی ہوتی اچھا بچپن میں میں جب آٹھ دس سال کی تھی تو تب میرا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے روزے ختم ہو اور اید آئے چاند رات مطلب I was very excited کہ چاند رات جلدی سے آجائے کیونی چاند رات میں مہندی چوریاں وہ شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تھا پھر میں کہتے ہیں جلدی سے اید آجائے اور کیوں ایدی ملتی ہے سب سے بڑوں سے تو پیار بھی ملتا ہے تیار بھی ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو عام حالات میں تیار ہونا علاو نہیں ہوتا لیکن اید پہ آپ تیار ہو سکتے ہیں بال بنا سکتے ہیں تو وہ مجھے بڑے خوشی ہوتی تھی مطلب even شادیوں تک میں نہیں میری ماما علاو کرتی تھی تیار ہونا نا تو اید کے یہ خوشی ہوتی تھی کہ ماما کہتے ہیں نہیں پورے روزے رکھیں سو کھل کے انجوائے کرو تو وہ پھر مجھے بڑا پیارا تیار کرتی تھی اور سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی تھی چھوٹا سا مرے بیگ ہوتا تھا کیونکہ ایک تو میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آئس کریم کھانے کی بڑی شکین تھی کہ اپنی فرینز کے ساتھ گھومنا پھرنا اور آئس کریم کھانے کی بہت شکین تھی دوسرا یہ کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی ایدی کاؤنٹ کرنے کا بڑا شوق تھا کہ کیسے مطلب کتنی زیادہ تمہاری ایدی ہے کس نے سب سے زیادہ ہی دی دی ہے تو this makes me so happy ابھی بھی اگر میں سوچتی ہوں تو یہ چیز بڑا خوبصورت احساس دیتی ہے بچپن جو ہے نا وہ آپ کا واقعی میں ایک بڑی خوبصورت سی میموری ہوتی ہے اور بڑے ہونے تک آپ کی دماغ میں وہ چیزیں رہتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اب جب سینس آئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ رمضان میں مبارک کتنا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم جتنی بھی برکتیں سمیٹ سکیں سمیٹیں بلکہ ہم وہ چیز بھی کرنے کی کوشش کریں جو ہم رمضان سے پہلے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی روٹین نہیں سیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں بہت سے ایسی چیز ہیں بہت سے ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جس کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں رمضان میں for example جھوٹ بولنا most of the time کیونکہ بہت سے لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیتے ہیں جب رمضان آتا ہے obviously روزے میں ویسے ہی ایک ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا گصہ کم کرنا ہے tolerance level زیادہ ہونا چاہیے سو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم رمضان میں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم عام حالات میں نہیں کر رہے ہوتے سو یہ چیز بڑی خوشی کی بات ہے مطلب یہ خوشائند ہے کہ اگر ہم صرف ایک مہینہ بھی اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے I always appreciate those people کہ جو at least کہتے ہیں کہ پورا مہینہ اپنی منمانیاں اپنی مرضیاں کر کے بھی ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صرف کر دیتے ہیں اپنا آپ بالکل مار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت انصیت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں عبادات کر کے اچھے انسان بن کے برائی کو سائٹ پہ کر کے اپنے اندر کے اچھی جو چیزیں ہیں اور اچھا ہی جو ہے اس کو آگے کر کے تو وہ میرا خیال ہے میں اپریشیٹ کرتی ہوں I always appreciate those kind of people جو عام حالات میں یا مہینہوں میں اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی روٹین کو سیٹ یا اپنے آپ میں تبدیلی جو رمضان و مبارک میں کرتے ہیں تو میں کرٹیسائز کبھی بھی نہیں کرتی ایسے لوگوں کو کہ اچھا جی آپ پہلے تو ایسے تھے تو رمضان میں ایسی کیوں ہے مطلب I always appreciate کیا رمضان میں ہے تو آگے بھی اس چیز کو continue کرنے کی کوشش کریں ملاخیل نے کہا ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور جسم کا صدقہ روزہ ہے بالکل طیب ملی کہتے ہیں بہت اچھا شو ہے thank you محمد شبان کہتے ہیں mashallah you are beautiful thank you جی اور مرتضی مرتضی نے کہا ہے good show ہے nice mashallah thank you اسلام علیکم عیاس خان نے کہا ہے جی بہت شکریہ عثمان مغل کہتے ہیں برائی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نفس پر قابو پا لینا بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے عثمان مغل نے بہت ہی خوبصورتی سے اس چیز کو جو ہے وہ explain کیا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ خوشی دیتی ہے واقعی میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کر سکتے ہیں برائی آپ گناہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں آپ اپنے اندر کی اس جو خواہش ہے اس کو دبا لیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر وہ بوری ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنی اس چیز کو سکرفائز کر لیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے جو کہ غلط ہے اسلام میں یا شریعت میں یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو واقعی میں اس سے زیادہ خوشی یقین جانے کو ہی نہیں ہے سو ایٹس بیوٹیفل تینک تینکیو سو مچ پر آل دی کمینس پیپل جاتے جاتے ہیں میں جلدی سے کچھ اور بھی شامل کرتی چلوں کمنس نور برکی نے جوائن کیا ہے پرگرام ریزر ایوارڈ تینکیو خان بابا اتنی محبت کا بہت شکریہ ماشاءاللہ آنٹی آپ حجاب میں بہت اچھی دیکھ رہی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاہد مسود نے کہا ہے تینکیو شاہد مسود بہت شکریہ بیٹا ناصر محمود نے کہا ہے مجھے دوسروں کی مدد کر کے دلی سکون اور خوشی ملتی ہے what a beautiful thing seriously دوسروں کا احساس کرنا اور وہ جو خوشی آپ کو روحانی خوشی ملتی ہے اس کا واقعی کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کیا آپ کیسے ہی نائس ہو بہت شکریہ میں بھگل ٹھیک تھا ماشاءاللہ زبدست احمد نے کہا ہے تینکیو اور زبدست یہ ہو ہے جی love you تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے خوشی میرے ساتھ شیئر کی آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ ان کمنٹس کا شکریہ ان محبتوں کا شکریہ انشاءاللہ کمنگ سنڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی 4.30 اور live session میں اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو facebook slash پاکستان پریسیتا مجھے جوائن کیجے اور اس ویڈیو کو رسپونس کیجے اور ہاں مجھے بڑا اچھا لگا ایتنے خوبصورت خوبصورت جواب آپ نے دیئے مجھے بلکہ ایک اور کمنٹ جس میں لکھا تھا کہ اچھا وہ میری نظر سے گزر گیا بہت ہی خوبصورت کمنٹ تھا اور اس میں بتایا گیا کہ مجھے اسی سے خوشی ملتی ہیں اور اچھلی میں خوشی ہوئی ہے جو انہوں نے بھی مجھے بتائی تھی اور دو تین اور لوگوں نے بھی شیئر کی ہیں so thank you so much for sharing your happiness with me take care of yourself ابھی مجھے ریڈیو پر جوائن کیجئے آپ کو ایک مزیدار سی جھٹپٹ شاہی رنگیلا پکوڑے بنانے کی ریسپی میں بتانے والی ہوں یہ نام سے بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ لوگ مجھے ریڈیو نیٹورک پر جوائن کیجئے اور فیس بک سے دیجئے اجازت take care of yourself آج امیشہ خدا اے پامان